دوستو میں وینہ دوبے ممبئی سے پتہ نہیں سیحاب نام کا سہلا بھارت میں کیا تباہی مچائے گا جسے دیکھو ہر ایک انسان سیحاب کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے کچھ اسے طاقت دے رہے ہیں پروچاہنا کر رہے ہیں اس کے ہمت کو بڑھا رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس پہ تانے کس رہے ہیں وہ لوگ جو کبھی مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑ پائے یا وہ لوگ کبھی مندر میں جا کر درشن نہیں کر پائے آج ویسے انسان سیحاب بھائی کو غلط ثابت کرنے پہ لگے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ عبادت کے لیے کوئی بھی مادیام فکس نہیں ہے اوپر والے نے کہا ہے کہ آپ جیسے بھی میری عبادت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کا سواغت ہے جس طرح سے محول ہے جس طرح سے ہمارے آس پاس کا واتاورن ہے اس کو لے کر جس طرح سے لوگ اپنی گیان کھوڑنے میں لگے ہیں وہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے آٹھ ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر کا پہاڑ جیسا ایک ارادہ لے کر اپنے نبی اپنے حضور کی محبت لے کر دل سے ایک لٹکا نکلتا ہے ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے لیکن ہو کیا رہا ہے بہت سارے یوٹیوب چینل پہ کیول اپنی ویو بڑھانے کے لیے دو روپیہ یوٹیوب سے کمانے کے لیے گلت جانکاری دے رہے ہیں کہ صحاب بھائی پاکستان بورڈر کروس کر گئے صحاب بھائی نے آج یہاں پہ کھانا کھایا صحاب بھائی آج یہاں پہ نماز عدا کر رہے ہیں صحاب بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا صحاب بھائی یہ کر رہے ہیں صحاب بھائی ویسے ہیں مجھے ایک بات بتائیے آپ کو یہ گلت جانکاری دے کر تھوڑا سا ویو مل جائے گا لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کتنا گلت کر رہے ہیں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیول اس لیے گمراہ کر رہے ہیں کہ میرے چینل پہ تھوڑی سی ویو بڑھ جائے دو پیسے میں یوٹیوب سے زیادہ کمانوں کہاں لے جائیں گے یہ کروڑوں روپیہ پبلک کو گمراہ کر کے لوگوں کا تھمنیل دیکھتا ہوں یار ایک بات بتائیے ہر چیز ویو یا پیسہ ہی ہے ایک بندہ اچھے ارادے کے ساتھ نکلا ہے تو اسے بار بار آپ ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں کچھ ویدیشوں میں بیٹھے لوگ ہیں جو اس پہ گلت چیزیں بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ برابر نہیں ہے کیسے نہیں برابر اوپر والا تو کہتا ہے میں کن کن میں بستا ہوں آپ جہاں بیٹھ کے میری عبادت کرو میں وہاں پہ مکمل آپ کو آپ کی جو محنت ہے آپ کی جو پوجہ ہے اس کو میں سوکار کروں گا پھر یہ بہت بھاؤ کیوں جب اوپر والا نہیں کر رہا تو آپ اور میں کون ہوتا کون ہوتے ہیں اس طرح کے بدلاؤں کو اس طرح کے یاتراؤں کو کوششن مارک کھڑا کرنے کے لئے میں میرے تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں ویدیش میں بیٹھے ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کر لیجئے کس نے روکا ہے صحاب کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے یا پھر یوٹیوب فیس بک پہ فالوورز بڑھانے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ سے آپ بھائی کے نام کی فوٹو لگا کر نام رکھ کر غلط سندیش جا رہا ہے صرف ایک فالوورز بڑھانے کے لئے صرف ایک ویو کے بھوک کے لئے ہم لوگ کس لیول پر گر رہے ہیں اچھی چیزیں آپ دکھائیے جنتا کو ہم لوگ ہمیشہ سے سرکار کی کمیاں اس لئے دکھاتے ہیں کیونکہ وہ جنتا سے جڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں جنتا کا نقصان ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر سرکار ایک بہتر جنتا کو سبیدھائے ملے اس لئے ہم لوگ ساماجک کارے کرتا کے طور پر ہمیشہ ان کی جو غلط چیزیں ہیں اس کو دکھاتے ہیں اور سرکار اس میں صدحال لہ کے اس کا فائدہ جنتا کو ملتا ہے ممبئی کے باندرہ میں اگر میں نے مزدور آندولن میں گرفتاری نہیں ہوئی ہوتی تو شرمک ٹرینیں نہیں چلتی تھی اس کا فائدہ بہت سارے مزدوروں کو ہوا لوگ گئے اپنے ماں باپ سے ملے اپنی پتنی بچوں سے ملے شوشل میڈیا بہت طاقتور چیزیں میرے بھائی اس کا استعمال اگر آپ صحیح چیز کیلئے کریں گے تو اس کا اوپر والا بھی آپ کو ساتھ دیتا ہے آج آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے وہ مقام وہ چیزیں حاشل ہوئی ہیں سیحاب کے اندر وہ ارجا وہ انیرجی میں دیکھتا ہوں وہ بندہ لڑکا کچھ کرنا چاہتا ہے کیوں نہ ہم اسے کیوں روک رہے ہیں شوشل میڈیا پہ اس کے نام کے فیک ایکاؤنٹس بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ تھوڑی سی لائک بنانے کے لیے تھوڑے سی ویو کمانے کے لیے پتہ نہیں ہم لوگ کتنا نیچے جا کر سیحاب بھائی کی ایمیج کو کیا بتا رہے ہیں سوچئے گا میرا کسی پہ آروپ نہیں ہے میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک بھارتی ہونے کے ناتے اگر ایک لڑکا اتحاس رچنا چاہ رہا ہے تو کم سے کم اس کے ہاتھوں کو طاقت دیں نہ کی اس کے پیر کھیچیں 8640 کلومیٹر کی یاترہ وہ بندہ کر رہا ہے اتنی بڑی ہمت اتنا بڑا ززبہ دیش سیلیوٹ کر رہا ہے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کے ہاتھوں کو مجبوط کریں اسے یہ نہ محسوس ہونے دیں کہ اس نے بہت بڑی گلتی کر لی یہ ڈیسیزن لے کر میں چاہتا ہوں کہ دیش کا ہر ایک انسان سکراتمک طور پر اس کا ساتھ دیں اور جتنا ہو سکتا ہے لوگ صحاب بھائی کے لئے دعائیں کریں کیونکہ بہت ورلے وہ اتنا بڑا کلیجہ ججبہ لے کر اتنا بڑا فیصلہ اپنے زیون کا لے سکتا ہے موسیقی